اسلام علیکم فرینڈز پاکستانی ایکسپرٹ کاسم علی شاہ کی کتاب آپ کا بچہ کامیاب ہو سکتا ہے اولاد کی تربیت میں تحریک پیدا کر دینے والی کتاب ہے اور اس میں اولاد کی تربیت کے افاقی اصول موجود ہیں تو آج کی ویڈیو میں ہم بچوں میں مالی شعور پیدا کرنے کے لیے اسی کتاب سے مدد لیں گے تو آئیے وقت ضائع کرنے کی بجائے ویڈیو سٹار کرتے ہیں دوستو بہت زیادہ لوگ جو کچھ کماتے ہیں وہ اپنی ضروریات کے لیے خرچ نہیں کرتے بلکہ دوسروں پر روب ڈالنے کے لیے خرچ کرتے ہیں یہ بات وال روجرس نے کہی تھی آپ نے کتاب ریچ ڈیڈ پور ڈیڈ پڑھی ہوگی رابٹ کے اوساکی اس کتاب کے مصنف ہیں امیر باپ غریب باپ کے عنوان سے اس کتاب کا اردو ترجمہ آپ کو اردو بازار سے مل جائے گا یہ کتاب تقریباً 20 سال سے پیسے کے موضوع پر بہترین کتابوں میں شمار کی جاتی ہے اس کتاب میں مصنف نے اپنے بچپن کے ذاتی تجربات پیان کرتے ہوئے یہ بات لکھی ہے کہ ہمارے والدین ہماری تعلیم پر تو بہت زیادہ توجہ کرتے ہیں اور اس کے لیے خوب پریشان بھی ہوتے ہیں لیکن بچے کی مالی تربیت اور اضافہ شعور کے لیے کچھ نہیں کرتے شخصیں نے ایک بات کہی تھی کہ پیسہ کمانا جتنا مشکل کام ہے پیسہ خرچ کرنا اس سے کہیں زیادہ مشکل کام ہے لیکن والدین کی ایک سیڈیت اس حقیقت کو نہیں سمجھتی اور اس غلط فہمی میں مقتلہ رہتی ہے کہ پیسہ کمانا ہی مشکل کام ہے پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم پیسہ کمانے کے لیے دن رات محنت کرتے ہیں خون پسینہ ایک کر دیتے ہیں بلکہ پیسہ کمانے کے لیے گھر بار تک چھوڑ دیتے ہیں لیکن وہی پیسہ جو اتنی محنت سے اتنا طویل وقت خرچ کر کے کمائیا ہے اگلے چند روز میں ختم کر دیتے ہیں آپ نے غور کیا ہوگا بلکہ ہو سکتا ہے آپ کا اپنا تجربہ بھی ہو کہ بڑے عدو پر موجود لوگ لاکھوں روپے مہینہ کمانے والے پروفیشنلز بھی شکایت کرتے نظر آتے ہیں کہ ان کی روز مرہ ضروریات بھی پوری نہیں ہوتی اور ان کی تنخواہ ختم ہو جاتی ہے اس کیلئے ضروری ہے کہ والدین کی حسیت سے آپ اپنے بچے میں پیسہ کمانے کی محارت پیدا کرنے کے لیے جیسے فکر مند رہتے ہیں ایسے ہی اس میں مالی شعور بھی پیدا کیا جائیں یوں تو یہ ایک طویل موضوع ہے لیکن ہم قاسم علی شاہ کی کتاب آپ کا پچھا کامیاب ہو سکتا ہے ایسے چند افاقی اصول آپ کے گوش گزار کریں گے آپ ان پر عمل کرنا شروع کر دیں اور مزید کی جستجو اور تگو دو میں رہیں سب سے پہلے تو بچے میں یہ شعور پیدا کیجئے کہ جیسے پانی، غزہ، والدین، گر بار، اسکول وغیرہ نعمت ہیں ایسے ہی پیسہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے اگر یہ نعمت نہ ہو تو ہم اپنی ضروریات پوری نہیں کر سکیں بچے میں پیسہ بچانے کی عادت ڈالیے اور روزانہ کی پاکٹ منی سے کچھ حصہ چمع کرنا سکھائیے ماں اور باپ اپنے بچے کے ساتھ بیٹھ کر اسے بتائیں کہ وہ بھی پیسہ بچاتے ہیں پوری تنخواہ یا جو کچھ جیب میں ہے پہنتے اورتے ہیں کہیں جاتے آتے ہیں تو ان تمام چیزوں اور کاموں میں پیسہ خرچ ہوتا ہے یوں بچے کو پیسے کی اہمیت کا اندازہ ہوگا مختلف کاموں اور چیزوں کے حوالے سے اس سے یہ بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ اس میں کتنا پیسہ لگا بچے کے سامنے پیسہ خرچ کرنے کے بہترین مواقع رکھی مثال کے طور پر اگر بچے کو جوتے بھی خریدنے ہیں اور اسے کوئی کمپیوٹر گیم بھی خریدنا ہے تو اس سے پوچھئے کہ کیا شاہ زیادہ ضروری ہے اور میانہ روی سکھائیے بچے کو سکھائیے کہ ہر پسند دیدہ شاہ خرید نہیں لینی چاہیے اپنے بچے کو اس کی تربیت بچپن سے دینے کی ضرورت ہے بچے کو سبر کرنا سکھائیے بچے کا مزاج ہوتا ہے کہ وہ اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے پاس جو کھلونے یا کپڑے یا موبائل وغیرہ دیکھتا ہے فورا اپنی ماں سے اس کی فرمائش کرتا ہے اگر آپ ان ماں باپ میں سے ہیں جو بچے کی خواہش کو فوری طور پر پورے کرنے کے درپیہ رہتے ہیں تو آپ اپنے بچے پر بہت ظلم کرتے ہیں بچے کو کچھ چیزوں پر سبر کرنا سکھائیے اگر آپ نے بچے کی اس انداز سے تربیت نہیں کی تو بچہ بڑا ہو کر حریص بن جائے گا پھر یہ مزاج اسے مالی طور پر بھی پریشان کرے گا کیونکہ خواہشیں تو کبھی پوری نہیں ہوتے ایک کے بعد دوسری شائع آتی رہتی ہے بچے کو اپنی جیب خرچ میں سے کچھ نہ کچھ پس انداز کرنے کی ترغیب دیجئے اکثر بچے جیب خرچ ملتے ہی اسے خرچ کرنے کے لیے بیچین رہتے ہیں بچے کا بینک اکاؤنٹ کھروائیے بعض پاکستانی بینک بچوں کے اکاؤنٹ کھولنے کی خدمت فراہم کرتے ہیں بچے کو وہاں لے جا کر اس سے کاغذی کاروائی پوری کرائیے یوں بچے میں بینکنگ کا شعور پیدا ہوگا اور اسے پتا چلے گا کہ ہم اپنے پیسے کے معاملات کو بہتر طور پر حل کرنے کے لیے بینک کی خدمات و مصنوعات سے کیسے فیدہ اٹھا سکتے ہیں بچے کو بجٹ بنانا ذکھائیے اسے ایک نوٹ بک دیجئے اور اسے کہیے کہ وہ اپنے تمام اخراجات اس میں روزانہ درج کریں تاکہ اسے پتا ہو کہ اس کے پاس کتنے پیسے آ رہے ہیں اور وہ کتنے خرچ کر رہا ہیں بچے کو کریڈٹ کارڈ کے خطرات سے آگاہ کرتے رہیے رقم سے خرچ کرنے کی عادت ڈالی تاکہ وہ کم خرچ کریں بچے کو پیسہ کمانے کا طریقہ سکھائیے عموماً والدین یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچے کو اس وقت تک کمائی پر نہیں لگائیں گے جب تک وہ پڑھ ٹھیکر فارغ نہیں ہو جاتا ایسے بچے جب بیس پچیس ورس کی عمر میں تعلیم سے فارغ ہوتے ہیں تو انہیں مالی شعور بلکل نہیں ہوتا لیکن اگر بچہ بچپن ہی سے ایسے کام کرے گا تو کمانے کی عمر تک اسے خاصا شعور اور تجربہ ہو چکا ہو اور وہ ٹھوکریں کھانے سے پچ جائے گا اور سب سے آخر میں مالی شعور پیدا کرنے والی کتب کا مطالعہ باقیادی سے کیجئے یہ کتابیں پڑھنے سے آپ کو پیسے کے ماہرین منی ایکسپرٹس کی رہنمائی کی روشنی میں اپنے پیسے کو درست انداز سے خرچ کرنے اور بہت سے مالی مسائل سے بچنے میں مدد ملے گی آپ اگر اپنے بچے کو کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو بچپن سے اس کی تربیت کے دوران اس پہلو پر بھی کام کرنا بہت ضروری ہے بچوں کی تعلیم و تربیت اور علمی و عدبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل The Art of Teach سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت پھولئے گا تاکہ ہر آنے والی اپ ڈیٹ آپ کو باہ آسانی ملتی رہے